السلام علیکم دوستو دوستو میں ہوں ہنی آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنی ٹو یو دوستو آج کی اس انٹسٹنگ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپنے موبائل کو چیک کر سکتے ہیں چاہے وہ آپ پرچیز کر رہے ہوں یا پھر آپ سیل کر رہے ہوں تو کسی بھی کوئی بھی دکاندار آپ کو یہ چیز نہیں بتاتا کہ وہ خود کس طریقے سے چیک کرتا ہے اور کون کون سی چیزیں چیک کرتا ہے موبائل میں یہ بہت ہی یوزفل کورڈ ہے اور ایک ہی کورڈ سے آپ ساری چیزیں موبائل کی چیک کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ بہت ہی انٹسٹنگ ویڈیو ہے آپ اس کو اینڈ تک دیکھئے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو ملتی رہے ہیں اور دوستو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی بہت زیادہ یوزفل انفرمیشن کا پتہ سلیں تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح سے موبائل کو چیک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اپنے موبائل کے ڈائلر میں جانا ہے دوستو یہ ڈائلر ہے موبائل کا تو یہاں پہ جانے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک کوڈ پریس کرنا ہے جو بہت ہی انٹرسنگ کوڈ ہے اس میں آپ نے پریس کرنا ہے سٹار ہیش زیرو سٹار دن ہیش جیسے ہی آپ پریس کریں گے دوستو تو یہ آپ کے پاس ایک مینی کھل جائے گا یہ موسٹلی پروفیشنل لوگ اس طرح سے چیک کرتے ہیں دوستو تو آپ نے بھی اس طرح سے چیک کر لینا ہے تو یہ جیسے ہی مینی کھلے گا تو آپ نے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے ریڈ، گرین، بلو، ریسیور، وائبریشن یعنی آپ اس کا ریڈ کلر، گرین کلر، بلو کلر اور بلیک کلر یہ چار کلر ہوتے ہیں بسکلی کسی بھی موبائل میں ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح کام کر رہے نہیں کر رہے اور ریسیور بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کی وائبریشن اس کی چیک کر سکتے ہیں ڈیمننگ چیک کر سکتے ہیں میگا کیم مطلب جو بیک اینڈ والا کیمڈا ہے اس کو کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں اور اس کے سنسر جتنے بھی ہیں وہ صحیح کام کر رہے نہیں کر رہے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس کی جو سکرین ہے اس کی ٹوٹل ٹچ سکرین کہیں سے ڈیمیج ہے یا کچھ بھی پرابلم ہے تو وہ بھی چیک ہو جائے گی اس طریقے سے یعنی آپ ٹوٹل سکرین کو چیک کر لیں گے کہ اس کی کہیں پہ سکرین ڈیمیج تو نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سکرین کا کوئی حصہ کام نہیں کر رہا اور پھر سلیپ موڈ ہے یعنی سٹینڈ بائی موڈ اور پھر اس کے سپیکر ہیں اور سب کی ہے سوری یہ کچھ اور کھل رہا ہے سب کی ہے ٹچ سکرین ہے سلیپ ہے سپیکر ہے سب کی ہے اور فرنڈ کیمرہ ہے اور ہند میں ہے بلیک تو میں سب سے پہلے اس کو چیک کرتا ہوں ریڈ کو یہاں پہ کلک کرتا ہوں کہ یہ ریڈ والا یہ دیکھیں اب یہ ریڈ کلر آ گیا پورا اس کا مدلہ ہے ریڈ والا جو کلر ہے وہ ٹھیک ہے دوبارہ کلک کریں اس پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ پیچھے چلا جائے گا آپ کا اور پھر اس کی گرین سوری یہاں پہ چلا گیا اس کو میں دوبارہ پیچھے لے جاتا ہوں یہ سنسر میں چلا گیا ہے بسگلی اچھا اس کے بعد گرین ہے یہاں پہ گرین کو آپ چیک کس طرح سے کریں گے گرین پہ آپ کلک کریں گے تو یہ گرین آ جائے گا یعنی گرین کا کلر بلکو ٹھیک ہے اور پھر آپ واپس سے لے جائیں گے اور پھر بلو کو آپ چیک کریں گے بلو کلر دی اس میں ہے وہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب پھر آپ پیچھے چلے جائیں گے اس پہ کلک کریں گے تو پیچھے چلے جائیں گے اور پھر اس کا رسیور ہے آپ نے رسیور پکٹی ہے اب یہ دیکھیں آواز آ رہی ہے اس میں ٹھیک ہے اس کو آپ اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں اور پھر اس میں وائبریشن کا جو موڈ ہے جو وائبریٹ کرتا ہے موبائل یا نہیں کرتا آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ وائبریشن کا جو بھی ہے آپ اس کو وائبریشن اب یہ دیکھیں وائبریشن وائبریٹ ہو رہا ہے اپنا موبائل وائبریشن چیک کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ڈیمننگ ہے اس کی ڈیمننگ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میگا کیم ہے میگا کیم سے آپ لوگ اس کے کیمرے کو چیک کر سکتے ہیں کہ کیمرہ صحیح ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ٹھیک ہے دوستو تو یہ کیمرہ چیک ہو رہا ہے اور پھر اسی طریقے سے سنسر ہے یعنی اس میں سنسر صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ سنسر ہے X Y Z یعنی اوپر سے لے کر اینڈ تک نیچے اوپر سے لے کر نیچے تک یہاں تک اور Y یہ Y ہوتا ہے اور Z یہ بیچ بلا ہوتا ہے تو یہ اس کے سنسر جو ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے اس کو چیک اس طریقے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوستو یہ تچ ہے اس کے بعد تچ پر آپ نے کلک کرنا ہے تچ میں آپ کو یہ مدج لے گا کہ آپ کی یہ جو سکرین ہے کہیں سے ڈیمیج تو نہیں ہے یہ صحیح کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے اب میں اس کو چیک کرتا ہوں یہاں سے آپ نے یہ جو ڈبے سے بنے ہوئے اس کو آپ نے اس پہ جب کلک کریں گے تو یہ گرین کلر ہوتا جائے گا آپ نے اس کو کوٹل یہ چیک کر لینا ہے اچھا اس میں میں ایک خالی ڈبا خالی چھوڑ رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ تو یہ پیچھے نہیں جائے گا آپ نے اس کو بھی کلک کر لینا ہے جیسے اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کا جو یہ موبائل ہے یہ پیچھے چلائے گا یہاں پہ بھی ہو رہا تھا اور پھر یہاں پہ اگر کوئی اور رہتا ہے تو آپ اس کو سیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں ٹوٹلی جو ڈبے بنے ہوئے تھے ان کو جب تک آپ پورا ٹچ نہیں کریں گے تو یہ پیچھے نہیں جائے گا اور پھر اسی طریقے سے سلیپ ہے سٹینڈ بائی موڈ ہے یہ سلیپ میں جلا جاتا ہے اور پھر سپیکر ہے آپ یہ دیکھیں سپیکر اس کا صحیح کام کر رہا ہے اسی طریقے سے سلکی ہے اور فرنٹ کیمرہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور پھر اس کا بلیک والا کلر یہ بلیک ہو جائے گا ٹھیک ہے اور دوستو اس طریقے سے آپ لوگ موبائل کو چیک کر سکتے ہیں یہ جو موبائلز والے ہوتے ہیں جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں یا جو جن کو کاریگر کہہ رہے ہیں یا جو مدلب کمپنی والے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے چیک کرتے ہیں دوستو تو یہ بہت اچھی ویڈیو اور بہت اچھا ایک یوسفل کوڈ ہے آپ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اس ویڈیو کو اور میرے چینل کو اگر آپ سبسکرائب کریں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا اور آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیو ملتی رہیں گی لائک کریں اللہ حفظ